اگر آپ کے پاس ریڈمی کا موبائل ہے اور اس موبائل میں سٹیپ ٹریکر کو انیبل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ایپس بولڈ میں انیبل کرنا ہو یا ہوم سکرین میں لانا ہو وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں کلیے کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایپس بولڈ میرا یہاں انیبل نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو سب سے پہلے انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے سیٹنگ والے آپسن میں اور سیٹنگ مالے اپسن میں جانے پر نیچے سکول کرنا ہے نیچے سکول کرنے بعد ایک اپسن دیکھنے ملے گا ہوم سکرین کا اس ہوم سکرین پر کلک کر دینا ہوم سکرین پر کلک کرنے پر کافی سارے یہاں پر اپسن ملیں گے اور وہیں پر ایک اپسن دیکھنے ملے گا اس سکرین کا دیکھ سکتے ہیں ون سکرین جو لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے برد اگر آپ کو یہاں پہ گوگل ڈرائیبر یا نن میں کلک کیا ہو تو آپ کو ایپس بولٹ میں کلک کر دینا ہے پہلا اٹھم تو آپ کو یہ فلو کرنا ہے دن آپ کو یہاں سے بیک ہو جانا ہے اور بیک ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ایپس بلٹ یہاں پہ انیبل آپ کو دیکھنے ملے گا اس پرغ尚 سکول کیجئے گا تو یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملے گا اب یہاں پہ apps board میں step tracker اگر سو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کیسے لانا ہے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کو لانے کے لئے simply کیا کرنا ہے اوپر میں جانا ہے اوپر میں جانے کے بعد آپ کو plus والا option مل رہا ہے اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور اس پہ click کرنے میں نیچے scroll کرنا ہے اور نیچے scroll کرنے کے بعد سب سے نیچے میں چلے جائے سب سے نیچے میں جانے کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ step والا option دیکھنے ملے گا تو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ add پہ click کر دینا add پہ click کیجئے گا تو apps board میں یہ option یہاں پہ add ہو جائے گا setup کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ goal والا option دیکھنے ملے گا اس پہ آپ کو click کرنا ہے daily کتنے آپ یہاں پہ step چل سکتے اپنے حساب سے یہاں پہ setup کر سکتے جیسے میں یہاں پہ 6000 کو set کر لیتا ہوں دن اوکے پہ click کر لوں گا اور click کرنے یہ یہاں پہ setup ہو جائے گا کتنے calorie آپ یہاں پہ burn کر رہے ہیں یہ total چیز آپ کو نیچے میں formation مل جائے گا اور daily wise monthly wise اگر آپ کو یہاں پہ check کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں اور نیچے میں آپ کو وہ daily wise کا calorie burn کتنا ہوا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں blood بھی check کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں home screen میں کیسے enable کر سکتے ہیں تو home screen میں enable کرنے کے لئے simply کیا کرنا ہے اس پرکار سے swap کرنا ہے swap کرنے بعد visit میں جانا ہے اور visit میں جانے کے بعد نیچے scroll کرنا ہے نیا والا اگر visit لگانا چاہتے ہیں تو نیچے میں option دیکھنے کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں پر application کا capsule use کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ کرنا ہے apps with multiple apps والا option ملے گا اس پہ آپ کو click کرنا ہے دن نیچے میں آپ کو android widget والا option ملے گا اس پہ آپ tap کریں اور tap کرنے بعد نیچے جائے اور نیچے جانے کے بعد آپ کو دیکھ لینا ہے کہ apps world والا option کہاں پہ so ہو رہا یہ option یہاں پہ دیکھ رہا ہے simply کیا کرنا ہے اس پہ آپ کو click کر دے اور click کرنے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ add ہو جائے گا اور آپ کو یہ step tracker یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا home screen میں direct آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور touch کرنے بعد آپ یہاں پہ پورا information بھی لے سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ یہاں پہ apps world میں بھی enable کر سکتے ہیں ساتھ میں home screen میں بھی enable کر سکتے ہیں